موسیقی اور چلے اب بات کرتے ہیں گروگرام کی اس اسکول کی جو کی موت کا اسکول ثابت ہوا دراصل آپ کو بتانے کل جس طریقے اس پورا معاملہ سامنے آتا ہے اس کے بعد آروپی اقرفتار کیا گیا اور آروپی نے اپنا گنہا قبول کر لیا لیکن پھر بھی کئی سارے سوال اس پورے معاملے میں اسکول کے اوپر اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گروگرام میں معصوم پردیومن ہتیا کی آروپی اسکول بس کنڈکٹر نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے آروپی کے مطابق کو کرم کا ویروت کرنے پر اس نے معصوم کے ہتیا کی آروپی کا کہنا ہے کہ واردات کے وقت اس کی بدھی بھشت ہو گئی تھی اور اب وہ اپنے کیے کہ کوئی بھی سزا بھگتنے کو تیار ہے میں جس دیٹنگ ہو رہا تھا سانک وہ لڑکا ہاں پہ آ جاتا تھا میں گرد کام بھی کر رہا تھا یہ کر رہا تھا میں در گئے اس کو دیکھ کے اور میرے پاس چاکو سا پہلے سے ہی میں در گئے میں کہ کدھی یہ سنو بچاکا میرے کٹوا دیا بہت سممار ہیں بسمی دیمہ چاکو کس لیے کہ دلے کے گئے تھی آپ اندر کافی دنوں سے بسمی پرانا چاکو کہاں کلائے تو چاکو پہلے اسی بس میں تھا اچھا ہے ساپ کرنے کے لیے لائے تھا بچے بچے کے ساتھ میں غلط حرکت کیا نہیں نہیں اس سے پہلے کسی ادنے بچے کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکت کیا کیسی بھی نہیں کیا بچے کو مارنے کا خیال کیسے آئے میں در گیا تھا کوئی اس کو بھوڑے مارے نہیں ہوگا یہ بتا دے گا کیا بتا دے گا جو میں غلط کام غلط ہے تو یہ جو بات روم ہے جو اندر جاتا ہے تو گروگرام کے ریان اسکول میں دوسری کلاس کے چھاتر پیدمن کی ہتیاں کی ماملے میں آج ایبھاوکو اور گسائے لوگوں نے اسکول کے باہر جم کر ہنگامہ اور پردرشن بھی کیا یہ لوگ لگتار اسکول پرشاسن پر کڑی کارفائی کی مانگ کر رہے ہیں گسائے لوگوں نے آج اسکول کا گیٹ بھی تو ڈالا گروگرام کے ریان اسکول کے ٹھیک سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکرو کی سنکھیا میں کس طرح سے پریجن ہنگامہ کر رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو گیٹ دکھا دیں کہ اس گیٹ میں تالا لگا تھا لیکن سیکرو پریجنوں نے اس گیٹ کو توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش انہوں نے کی حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک گیٹ کے اس طرف پولیس کرمی سیکرو کی سنکھیا میں کھڑے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کو بتا دے کہ پرابندھن کا بھی نام ایف آئی آر میں پولیس نے شامل کر لیا ہے پریجنوں کے سپلیمنٹ بیان پر شامل کر لیا ہے اور پریجنوں کو یہاں برخاست کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی جو پریجن ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس ان پر حلکے بل کا پریوک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں اپڑا تپڑی مچ ہوئی ہے گیٹ کے سامنے اے سی پی خود باہر ہیں باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو یہاں سے روکنے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بیچ ہلکا بل بھی پریوک پولیس نے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریجن ہیں جو پریجن ہیں جو ابھی بھاوک ہیں جو گستائے لوگ ہیں وہ یہاں لگتار کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر وہ پرینسپل کو گرفتار کرنے مینجمنٹ کے لوگوں کو گرفتار کرنے کی بات اس میں کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کے سینیر آدھیکاری موقع پر ہے خود اور لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں گسائی جو بھیر تھی وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور گیٹ کو تور دیا اس ریان انٹرنیشنل سکول کا گیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے چھاؤنی میں تبدیل ہے جو پولیس کرمی ہیں وہ چھاؤنی میں تبدیل ہے اور یہاں جبردستی یہاں گھوشنے کی کوشش کی جاری ہے جو لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ زب تک مینجمنٹ کے طرف سے گرفتاری نہ ہو مینجمنٹ کے اوپر ٹھوس کاروائی نہ ہو اور ساتھ ہی اس پورے مسئلے کی جانچ سی بی آئی سے جب تک نہیں کرائی جائے گی تب تک یہ لوگ یہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں کامیرہ بین آلوک کے ساتھ سوشیل سنگھ ادھر اس ماملے پر سیم خٹر نے بھی مانا کہ یہ جگھنتم اپراد ہے سیم کا کہنا ہے اس ماملے میں جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی ہوگی واسطہ میں بہت دربھاگے پور گھٹنا ہے اور بڑا ایک جگھن نے اپراد یہ کیا ہے جس نے بھی کیا ہے اور ساری گھٹنا دہان میں آنے کے بعد ہماری ایڈمیسیشن نے شاشن نے پوری جستی سے کام کر کے اور جس نے اپراد کیا جس کے پرشک گیا ہے وہ بس کا جو کنڈکٹر ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو پولیس کے ریوانڈ پر بھی لے لیا گیا تین دن کے اور ہم نے نردیش دیا سبی شاشن پر شاشن کے دیگاریوں کو کہ سات دن کے اندر اندر ساری فرمالیٹی جنگی پوری کر کے اور اس کا چلان پیش کیا جائے اور میں چاہوں گا کہ ہم اپیل بھی کریں گے کوٹ کو کہ جتنا جلدی ہو سکے اس گھٹنا کے اپرادی کو جلدی سک سے سک سزا دی جائے ایسے ہم ہوگی لاپروائی کی گھٹنا ہے یہ دوسری بار ہوئی ہے اسکول میں کیا کوئی کڑا قدم اٹھایا جائے گا میں نے پتایا سکول کی ایڈمیسٹریشن کی جو کمی ہے اس کے لیے ہم نے ریپورٹ مانگی ہے ڈی او بی او کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے ان سے بھی ریپورٹ مانگی ہے اور جو سکول کا پرنسیپل ہے اس کو منیجمنٹ نے سسپنٹ کر دیا ہے اور جو بھی کوئی اور اس میں کمی پائے جائے گی چاہے سکیورٹی کی پائے جائے گی چاہے اور بھی کسی پکار کے تو اس کے خلاف پوری کروائی کی جائے گی اور اس بیچ فردی او بن حتیہ معاملے میں پردیش کے شکشہ منتری رام بلاس شرما کا بیان بھی سامنے آیا شکشہ منتری نے ستیا کانڈ کو لے کر اپنا دکھ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہریانہ سرکار اس معاملے میں پوری طرح سے عباقوں کی ساتھ ہے اور پوری جانچ ہونے کے بعد دوشیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی شکشہ منتری نے یہ بھی کہا کہ سرکار ہر وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے اس نے سکول تک پر بیان لگانے تک کی بات شکشہ منتری نے کہی دیکھیں جو ریان سکول کی گھٹنا ہے ایک ساک سال کا بچہ پرجمن کی بڑی جگن اپرا دعا ہوا ہے بڑی نرمم حتیہ اس بچے کی ہوئی ہے گردن پر وار ہوا ہے کان کٹ گیا ہے اور ہمارے ڈی سی ڈی او اور ڈی سی پی اس معاملے کی پوری طرح سے کل پھون پر دو بات بات ہوئی اور کل میں سویم گروگرام میں جا رہا ہوں ہمارے ڈی ویزنل کمیسینر ڈی سی ڈی او سب بیٹھ کر کے اور اس معاملے میں جو بھی اپرا دھی پایا جائے گا اس کو ہم بکشیں گے نہیں کوئی بھی کٹھور قدم حریانہ سرکار کو اٹھانا پڑے گا تو وہ ہم اٹھائیں گے سر اس طرح کے معاملے کے سامنے آتے ہیں ہمارے ڈی سکون میں کیا کوئی پرشاستے کاروائی بنتی ہے ہم اس ویدیالے کی مانے کا رد کر سکتے ہیں اور انصف کی بیچ گروگرام میں ماسوم کی ہتھیہ معاملے کو لے کر کیندری مانف سنسازن وکاس منتری پرکاس جاوڑیکر کا بھی بیان آیا پرکاس جاوڑیکر نے کہا کہ اس پورے معاملے پر دکھ جتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کسی بھی دوشی کو بخشا نہیں جائے گا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ سی بی آئی کو بھی اس بات کی نردیش دیے گئے ہیں کہ وہ چیک کرے کہ آگے کسی بھی سکول میں اس طرح کی کوئی واردات نہ ہونے پھائے اور سب کو وچار کرنا چاہیے کہ ایسی پرستیتی دوبارہ کیسے نہ ہو سکولوں کو ابھیبھاوکوں کو اور سب کو اور ساودھانی بردنے کی یہ چیتاؤنی ایک طرح سے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی جاج تورنت ہو رہی ہے پولیس گنے گاروں تک پہنچی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ جلدی نیائے ہوگا لیکن سی بی ایسی نے بھی اپنے سکولوں میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے لیے الگ سے ریپورٹ مانگوائی ہے اور اس بیچ گروگرام کے ریان انٹرنیشنل پبلک سکول میں چھاتھ رپردیوم کی ہتیاں کھولے کر پور گرہ راج منطری آرپین سنگھ نے گہری سمویدنا ظاہر کی آرپین سنگھ نے کہا کہ سکولوں کی سرکشہ سنشت کرنی ہوگی اس کے لیے سرکار کو اب قانون بنانا چاہیے ہمارے ساتھ ہیں پور گرہ راج منطری آرپین سنگھ آرپین سنگھ صاحب گروگرام میں جو حاصل ہوا بچے کیوں ہتیا کر دی گئے سکول کے اندر ریان انٹرنیشنل پبلک سکول کچھ کاروائی ہو رہی ہے لیکن جس طریقے سے آکنوست ہیں لوگ اور سکول میں گھسنے کی کوشش کی ہے قانون ویوستہ کے لیے کیسے دیکھتے ہیں آپ میں سمجھتا ہوں جو حیوانیت ہم نے گروگرام میں دیکھی دل دہلانے کی بات ہے آپ کے بچے ہمارے بچے ہم سب کے بچے سکول جاتے ہیں اگر سکولوں میں سرکشت بچے نہیں رہیں گے سکشہ کا مندر اس کو کہا جاتا ہے اگر وہاں اس طرح کی حیوانیت دیکھتا ہوتی ہے میں سمجھ سکتا ہوں اس سے بڑی دکھ کی بات ہو نہیں سکتی ہے میں پاس شبد نہیں ہے ان کے اس بچے کے ماں باپ کو سنتاونہ دینے کی دل دہلانے کی بات ہے یہ میں تو سرکار سے صرف یہ التجا کروں گا کہ کوئی نہ کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے کہ ہمارے بچے جو سکول جاتے ہیں اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز کوئی قانون بنے کہ بچے کم سے کم سکول میں تو سرکشت رہے ہیں آپ نے دیکھا ایک سات سال کے بچے کے باتھروم میں ایک کنڈکٹر چاکو تک لے کے چلے گیا اس طرح کی گھٹنا ہے ہم نے یہ اکیلی گھٹنا نہیں ہے ایسے تمام بچوں کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سکولوں میں کس طرح کی دردناک اور بربستہ ہو رہی ہے ان سب چیزوں پر سرکار کو ٹھوس قدم اٹھانے کی بہت بہت عوشتہ ہے کیا اس پورے گھٹناک رم میں آپ دیکھتے ہیں اور کس طرح کی گائی لائن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور خاص طور سے سرکار سے کیا مانگے دیکھیں سرکشت کرنے کے لئے اس دیش کا بھوش اور ہم سب کا بھوش ہمارے بچے ہیں اگر وہی سرکشت سکشا کے مندر میں نہیں رہیں گے تو یہ دیش کہاں جائے گا ایسا کوئی قانون بننا چاہئے کہ جب جو بچے سرکشت ہوں ایسے گائی لائنز ہونے چاہئے دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے اور جتنی نندہ کی جائے میں سمجھ سکتا ہوں کم ہے تو پورے معاملے کو لے کر جو آروپی اس کو خرفتار کر لیا گیا ہے تین دن کی پولیس ریمان پر بھیج دیا گیا لیکن سوال بڑھا یہ ہے کہ کیا اس پورے معاملے پر پوری طرح سے جو سچائی ہے کیا وہ کھل کر سامنے آپ آئے گی